موسیقی اور دریاج علم کے مضافات میں صلاح کی صورتحال اور انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے امدادی ٹی میں تشکیل دیں سکوچک کے لوگوں نے تبدیلی سرکار کا پول کھول دیا محکمہ صحت اور تبدیلی سرکار کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے حکومت صحت کی باتیں تو بہت کرتی ہے لیکن صرف باتوں تک ہی رہ گئی سکوچک ڈسپینسری تین مہینے سے بند ہے جس کی وجہ سے اہل علاقہ کو بیماری کی حالت میں بہت پریشانی کا سامنا ہے اس حوالے سے جانتے ہیں شکرگر سے محمد اکمل کی یہ ریپورٹ حکومت صحت اور تبدیلی سرکار کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے حکومت صحت کی باتیں تو بہت کرتی تھی لیکن صرف باتوں تک ہی رہ گئے سکوچک ڈسپینسری تین مہینے سے بند ہے جس کی وجہ سے اہل علاقہ بیماری کی حالت میں بہت پریشان ہوتے ہیں مجبوراں لوگوں کو پرائیویٹ کلینکس پر جانا پڑتا ہے یہ گورنمنٹ رولیڈ ڈسپینسری سکجہ گیا جو عرصہ تین ماہ سے مکمل بند ہے جنگی حالات ہونے کی وجہ سے یہاں آرمی نے کیمپ کیا اس کے بعد نہ کوئی نرسنگ نہ کوئی ڈاکٹر نہ کوئی سٹاف یہ حالات دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری گورنمنٹ سے یہ ہی ارتباس ہے کہ یہاں ایک پراپر ڈاکٹر ہو جہاں لوگوں کی فرسٹڈ ہو سکے ہم لوگ اپنی سہولت کے لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے اتنا خرچہ کیا ہے لیکن سٹاف کیوں نہیں ہے یہاں سٹاف کا ہونا ضروری ہے بارڈر پر جو سہولیات ہمیں دی گئی ہیں وہ آہستہ آہستہ ہم سے چھینی جا رہی ہیں پہلے کسی بھی ایمرجنسی کی حالت میں مریض کو فسٹڈ مل جاتی تھی تین ماہ سے اسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم سے ستیلوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے اہل علاقہ نے ڈاکٹر یاسمین داشید اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد اکمل رائل نیوز شکرگڑ اپنے جانی ابروکرنگل ننکانہ صاحب کا جی پیو ننکانہ محمد نویت کا کمیونٹی پولیسنگ کا سفرجواری ترجمان پولیس کا کہنا ہے جی پیو نے دفتری سٹاف کی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے ہیں تحائف حاصل کرنے والے بچوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ترجمان پولیس کا کہنا ہے بچوں کو تحائف دینے کا مقصد کمیونٹی پولیسنگ کی بنیادی حصولوں کو یقینی بنانا ہے یہ کہنا تھا ڈی پیو کا آپ کو خبر دے رہے ہیں ننکانہ صاحب سے جہاں پر بچوں میں تحائف حاصل کرنے والے بچوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ ڈی پیو نے دفتری سٹاف کی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے ہیں ڈی پیو نے دفتری سٹاف کی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں میں تحائف تقسیم کیے ہیں تحائف حاصل کرنے والے بچوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے بچوں کے تحائف دینے کا مقصد کمیونٹی پولسنگ کے بنیادی حصولوں کو یقینی بنانا ہے کوٹ رادا کیشن سے خبر شامل کرتے ہیں کوٹ رادا کیشن سبائی وزیر کرنل ریٹائیڈ محمد حاشم دوگر کا ڈی پیو قصور عبدالغفار کیسرانی کے ہمراہ سیف سیٹی پروجیکٹ کا دورہ ڈی پیو قصور نے بریفنگ دی سبائی وزیر کرنل ریٹائیڈ محمد حاشم دوگر نے گزشتہ روز ڈی پیو قصور عبدالغفار کیسرانی سے ڈی پیو آفیس میں ملاقات کی قصور سیف سیٹی پروجیکٹ پر گفتگو کی گئی ڈی پیو نے سبائی وزیر کے دورہ کے موقع پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ قصور سیف سیٹی پروجیکٹ لاہور کی طرح سنگے میل ثابت ہوگا جس سے نہ صرف قرائم میں واضح کمی ہوگی بلکہ ملزمان کو ٹریس کرنے میں بھی مدد ملے گی ڈی پیو قصور نے مزید کہا کہ شہر قصور کے تمام کیمروں کو جلد آپریشنل کر دیا جائے گا اور پروجیکٹ آخری مراحل میں ہے اس موقع پر ڈی ایس پی سیٹی رائے احسان الہی، اسمت علی انچارج، سیف سیٹی پروجیکٹ اور دیگر پولیس افسرام بھی موجود تھے اور اس کے ساتھ ہی قبر نامہ اپنے ایک تدام کو کونسا مزید کسی بھی قبر سے بخبر رہنے کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائیڈ روائل میوز.ٹی وی اور دیکھتے رہیے روائل میوز موسیقی